اوہ بھائیہ یہ کیا ہو گگیا یودھا مووی کے ساتھ اس کے دوسرے دن کے ایڈوانس بوکنگ میں ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے دوستو آپ کا یہاں پہ سدھات ملو طرح دیشا پارٹنی اور راشی کھرنا ویت پروڈکشن ہاؤس آف دھرما پروڈکشن وہی کرنجوہر والی پروڈکشن ہاؤس کی مووی یعنی کی یہاں یودھا کے دوستو سیکنڈ ڈے کے ایڈوانس بوکنگ اپیسوڈ میں آپ کا سواغت ہے بھائی کیا آ رہے ہیں دوستو یہاں پہ ایڈوانس سے نمبر اور یہ مووی بیسکلی دوستو آج کلیکشن کتنا کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ نگاہے ڈالیں گے جیسے کہ آپ لوگو یہ بات تو پتائی ہوگا کی مووی کو ٹھیک تھاک ریسپانس ملائے ایسا نہیں ہے کی کرٹکس ریویوز یوٹیوبرز ریویوز یہاں پہ عام جندہ کی جو باتیں ہیں جو ریویوز ہیں وہ کوئی بیکار نیگٹیو رد دی رہا ہے ٹھیک اچھا رہا ہے حالانکہ گریٹ نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی دوستو سی دات ملوترا کی یہ جو مووی ہے شیر شہاہ ٹائپ کا گائز کچھ فیل دیتی ہے انسان کو تو کہیں نہ کہیں یہ جو مووی ہے گائز یہ باکس آفیس میں کل ریلیز ہوئی اور یہ جو مووی ہے یہ میں نے دیکھا آپ کو میں نے اپنا ریویو بھی دے دیا لیکن گائز یہاں پہ فرز دیکھے تو جو کلیکشن ہے وہ اتنے امپریزیو نہیں ہیں جتنے گائز ہم نے سوچے تھے میں نے آپ کو کیا کہا تھا بہت اچھا اگر اس کو ریسپانس ملتا ہے تو چھے کروڑ کیونکہ گائز دیکھو ہے اتنی اس کی کریز نہیں تھی پھر بھی فرز دیکھے چھے کروڑ کا حساب ٹھیک تھا سیکنڈ میرا گائز بات تھا یہ کہ ٹھیک اتھاک ریسپانس کا مطلب پانچ کروڑ اور بلکلی بیگار بلکلی ردی لائک ہیروپندی پارٹ 2 کا طریقے کا ریویو ملتا ہے تو ساڑھے تین یا چار کروڑ میکسیمم تو گائز کیا آ رہے اس کے کل کے ارلی ایسٹیمٹ آج کا بھی پریڈکشن لگائیں گے ایڈوانس کی گاڑی کہاں تک پہنچیں یہ بھی بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے بھی تو ایک ریکویس ہے کہ بھائی سپورٹ کرو دوستو یہاں پہ میں آج کا سین سیناریو آج کی ایڈوانس بتاؤں اس سے پہلے بھائی صاحب اس سے پہلے کل کا ارلی ایسٹیمٹ دیکھ لیتے ہیں آخر رات کو کیا کچھ تماشا ہوا کیا کچھ گائی یہاں پہ زبردست طریقہ کا توفان آیا جس نے اس کے جو کلیکشن ہے اس کے ایڈوانسٹیمٹ کو آگے بڑھایا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ رات کو ایسا کوئی بہت زبردست طریقے کی اوکیپنسی نہیں آئی لیکن میں رات کو بس 11 بجے چیک کر رہا تھا 11 سے 12 بجے کی بیچ میں لائک چار ہزار ٹکٹ دوستو پر گھنڈے سولڈ آؤٹ ہو رہے تھے جو کہ میرا حساب سے کم ہے کم سے کم بھی دس ہزار تو ہونے ہی چاہیے تھے لیکن پھر بھی بھائی شنیوار آج ہے کل سنڈے ہے تو دیکھیں گے کیا ہوگا لیکن اگر ہم لوگ ارلی ایسٹیمٹ دیکھتے ہیں تو ٹھیک تھا کی ہے ساڑھے چار کروڑ آ رہا ہے حالانکہ رات کو میں پانچ کروڑ یا پھر ساڑھے چار کروڑ کے بیچ میں کچھ بول رہا تھا بول نہیں پایا لیکن اب بول دیتا ہوں نا وہ ہی ساڑھے چار کروڑ یا ریلی ایسٹیمٹ کے حساب سے کماری جو کہ ڈیسینڈ ڈمبر ہے بہت اچھا نہیں ہے گائز بہت بیکار بھی نہیں ہے اگر تو گائز یہاں یہاں پہ ہم لوگ اس کا گراؤس ڈھونڈے تو یہ جو مووی ہے دوستو سمتھنگ جا کے کتنا پانچ کور پچھس لاکھ روپے انڈیا گراؤس اوور سے سمتھنگ ایک کروڑ زندہ آ رہا ہے یعنی کہ ساڑھے چھے کور پچھس لاکھ روپے یہ ورلڈ وائٹ کچھ کر رہی ہے یہ تو گائز کل تک کی بات ہے کل نان ہالیڈے تھا کوئی بات نہیں شیطان لگی ہوئی ہے کچھ اور موویز ریلیز ہوئی ہے لائک بستر تو کوئی بات نہیں یہاں پہ لوگوں کے پر آپشن ہے لیکن آج شہنیوار کے دن تو بھائی صاحب مری سے مری مووی گروت لیتی ہے تو اس کا کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں ایڈوانس کی بات کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ سب سے پہلے میں یودھا کے فرز ڈے کی دوستو ایڈوانس بھوکنگ آپ پتا چاہتا ہوں کہ ایک زیکٹ نہیں کیا تھی تو ایک کروڑ شاید پینتیس لاکھ روپے ایسا کچھ رہا تھا اور جو شوز تھے سیون تھاؤزن کچھ چلے گئے تھے آج اس کے جو شوز ہیں ایسا نہیں ہے کہ گائز گر گئے شیم سوز ہیں یہاں پہ ڈشٹروبوشن ایک ہفتہ تک تو گائز لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ شوز کوئی گرائے کوئی اگزیبیٹر ہٹائے گا نہیں چاہے پانچ دس لوگ آئیں مو بھی چلتی رہے گی بھائی تو گائز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ڈیڑھے کروڑ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اگر آپ لوگ آج شنیوار کا حساب بتاؤں تو گائز دیکھو یہ چنتہ کی باتیں ہیں مطلب یہاں پہ کوئی بہت زیادہ گائز یہاں پہ ایڈوانس بھوکنگ اس کا کھیچا نہیں ہے مجھے دو ڈھائی کروڑ کی امیدے تھے لیکن پھر بھی ایک کروڑ ساٹھ لاغر پہ دوستو اس نے ایڈوانس بھوکنگ کیا ہے شنیوار کے لیے جو کی فرز دے سے اگر میں آپ کو صوبے اپنا اماؤنٹ بتا کے چل جاؤں کتنا مجھے چاہیے تو اگر فرز دے ساڑھے چار کروڑ تو بھائی دو کروڑ تو اس کے اوپر آنا چاہیے نا ساڑھے چھے کروڑ یہاں پہ مجھے اتنا چاہیے اور اس سے نیچے کیا آتا ہے دیکھنا کافی دلچسپ کیونکہ کافی سارے لوگوں کے حساب سے شاید یہ مووی اتنا نہ کر پائے لیکن رکو ذرا صبر کرو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ساڑھے چار میں ساڑھے چھے کروڑ کرتے ہیں تو 11 کروڑ دوستو اس کا کلیکشن ہو جائے گا دو دنوں میں اور میں بھی شاید دوستو یہ جو مووی ہے ساٹھ 63 کروڑ میں بنی ہے یعنی اس مووی کا جو گائز نیا ہے یہ بہت دور ہے اب کیسے پار ہوگا وقت بتائے گا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا گوچھے کہنے بتا دو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی